قدرت کا اشارہ بار بار بھوکمپ کیوں آ رہا بارش میں دیری سے پہاڑوں پر بڑا سنکت ہماچل پردیش میں ایک بار پھر بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ بھوکمپ جلا چمبہ میں درج کیے گئے ہیں راشتری بھوکمپ بگیان کیندر کے انسار چمبہ میں شنیوار دوپیر قریب سوہ ایک بجے بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکمپ کی تیورتہ رکٹر پیمانے پر تین پوائنٹ ایک آکی گئی اور اس کا کیندر زمین کے اندر نو کلومیٹر کی گہرائی پر تھا حالانکہ بھوکمپ سے کسی طرح کے جانی نقصان کی سوچنا نہیں ملی لیکن آنے والے دنوں میں یہ خطرہ محسوس کر سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں بھوکمپ کے تیج جھٹکے محسوس کیے گئے تھے ایسے میں کئی دنوں سے ہماچل پردیش میں موسم ششک ہونے سے بھی کئی طرح کے سنکٹ کھڑے ہو گئے ہیں اس بار بارش میں دیری ہونے سے پہاڑوں میں گلوبل وارمنگ کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنگلوں میں آگ جیسی گھٹنا ہے جہاں گرمیوں میں دیکھنے کو ملتی تھی اب سردیوں میں بھی آگ لگنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ادھر بار بار بھوکمپ آنے سے بھی قدرت کئی طرح کے اشارے کر رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بھوکمپ کیوں اور کیسے آتا ہے ان کارڑوں کو جانیے دراصل بھوکمپ کے آنے کی مک کے وجہ دھرتی کے اندر پلیٹوں کا ٹکرانہ ہے دھرتی کے بھیتر سات پلیٹس ہوتی ہیں جو لگاتار گھومتی رہتی ہیں جب یہ پلیٹیں کسی جگہ پر آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہاں فالٹ لائن جون بن جاتا ہے اور سطح کے کونے مڑ جاتے ہیں سطح کے کونے مڑنے کی وجہ سے وہاں دباؤ بنتا ہے اور پلیٹس ٹوٹنے لگتی ہیں ان پلیٹس کے ٹوٹنے سے اندر کی انرجی باہر آنے کا راستہ کھوستی ہے جس کی وجہ سے دھرتی ہلتی ہے اور ہم اسے بھوکمپ مانتے ہیں فیلحال ہماشل پردیش پچھلے دو سال سے قدرت کا کہہ جھیل رہا ہے ایسے میں بارش میں دیری اور بار بار بھوکمپ کا سنکیت ایک طرف جہاں گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھا رہا ہے تو وہیں دوسری اور عام انسان اور سرکاروں کو پچھلی آپداؤں سے سبق لینے کا اشارہ بھی کر رہا ہے لیکن آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ بارش نہ ہونا اور بار بار بھوکمپ آنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے دن نواد موسیقی